اوہ صاحب جی سخی بس اے مسکینیہ آپ نوار تھلے بڑے بڑے اہمکاریاں نانک گرب گلے بہت ساسٹر بہت سمرتی پکھے سرب ٹنولا پوجس ناہی ہر ہرے نانک نام امولا پوجس ناہی ہر ہرے نانک نام امولا اے صفت کھ سمدی نور ارسوں کرسوں تودھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی تودھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی کٹی ہے ساتھ نام شریبائی گروہ شاہیب جیو پیرو مہلا پنجوا بین باجے کیسو نرتکاری بین کنٹھا کیسے گاون ہاری جیل بنا کیسے بجے اے رباب نام بنا بیتھے سب کاجے بین باجے کیسو نرتکاری واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح پتت پاون ساتھ گروہ گریب نواز تانگرو گرانت ساہ مہاراج جی نے کرپا کیتی ہے امرت ویلے اپنی گود بیچ بیٹھندا یہ سما مہاراج نے سانو بکشش کیتا ہے وڑپا کے بنے ہاں ستگران دیبانی سرون کر کے جیون سفلا بنایا ہے گروہ نانک دیمار آئیدہ بجنہ امرت ویلہ سچ ناؤگ وڑیائی بیچار پرمات ماندی وڑیائی کرندہ امرت ویلے دا سما سانو بکشش ہویا ہے گروہنی سرون کر دیاں جتے نتنیم سرون کیتے کیرتندیاں داتاں سرون کر کے سما سفلا بنایا ہے اٹھے گربانی دی دات مہاراج صاحب جی سانو بکشش کر رہنے آؤ مہاراج دے شبد دی بچار سرون کرئے ملکے آکھی ساتنام سریوائی گروہ صاحب جی ساتنام سریوائی گروہ صاحب جی پیروں محلہ پنجوان پیروں راگدائی شبد پنجویں گردیو گروہ ارجند پاتشاہ مہاراج اج گیارہ سو چالی انگ دے اوپر یہ جو شبد ہے گروہ گرند صاحب دے بچ لکھے آئے جو آج کالا پانس روک دے درشن کر دے ہاں اس دے اوپر یہ گیارہ سو چالی انگ دے اوپر شبد مہاراج سباہ مان کیتا ہے بن باجے کیسو نرتکاری سات گروہ پاتشاہ مہاراج صاحب جی رہاو دیاں پنگتیاں دا فرمانے اے نام بنا کہو کو تریا جیس سنسارتوں ترنا چاہو دے ہوتی مہاراج اندے ایک بندہ بکھا دے ہو جیس بندے نام نا جا پیا ہوئے تے سنسارتوں تر گیا ہوئے اندے بوتیاں دے لوڑ نہیں یہ کی بکھا دے ہو کو اے ہو جیا جننے نام جبے تو بنا تر گیا ہوئے سنسارتوں مہاراج کہ اندے نہیں نام تو بنا کوئی پار ہوئی نہیں سکتا دوجہ بجن مہاراج ایک اور کر دے کہیں لگے جاں او بندہ بکھا دے ہو جیڑا بندہ اے گلکاوے کہ میں انہوں گروہ تارندی لوڑ نہیں میں گروہ والا نہیں بننا جے میں گروہ نہیں اپنے جیون پیچ بنا ہونا جے کوئی اے ہو جا بندہ بھی تر گیا تے کہیں دے سنو بھی بکھا دے ہو پائے اندے دو سوال نے ساڑے اے گے مہارا آئے دے پہلا سوال ہے اے بھی نام جبے بنا جے کوئی تر گیا ہے تے بکھاؤ کون تر گیا ہے نہیں کوئی نہیں تر گیا نام جبے بنا تر گیا ہی نہیں جانا ہے دو جا بچنے یا بھی گروہ نہ بنونا پوے گروہ والے نہ بننا پوے تے پھر بندہ سنسار تو تر جاوے مکت ہو جاوے مہاراہ کے لئے ہے کوئی دنیا بے چاہ ہو جا ہے سکھانے آکھیا نہیں مہارا جا ہو جا کوئی ہے نہیں گروہ تو بنا سنسار بھی نہیں ترے آ جانا مکت نہیں ہو جا جانا یہ دو ادارنا مہاراہ صاحب جیہاں نے سانو سوال دے روپ دے ویچے پوچھیاں پھر سکھانے بینتی کی تھی مہاراہ آپ تھوڑا جا کھوڑ کے سانو بچن سمجھا ہو تاکہ سانو چنگی طرح سمجھ پہ جاوے پھر مہاراہ یہ شبجنو بخش کر دے خانا بین باجے کیسو نٹکاری مہاراہ کہن لگے بینہ واجہ وجہون تو نرتکاری ہو سکتی ہے نچن والے نو ٹوڑکی دا تاب چاہی دا تپلے دی تال چاہی دی ہے واجے دا وجنا چاہی دا ساجان دا وجنا چاہی دا تھی نرتکاری کرن والا نرتکاری تاں کر سکتا ہے جو شاستری سنگیدی اوپر کو گروہ پہرامج بن کے شاستری کلا دے مطابق ناج کر دے نرتکاری کر دے پردیا کیے بھی واجہ وجہی نا تبلہ وجہی نا ٹوڑکی وجہ نا شینے چمٹے نا وجہ نا ساج کوئی وجہی نا دا بینہ ساجان تو کوئی نچکے وخاوے تو چنگا ہی نہیں لگے گا نچن واسطے واجہ جروری ہے جویں نچن واسطے واجہ جروری ہے ایسے طرح سنسار تو ترن واسطے نام جروری ہے یہ سمجھایا مہاراہ جنہ دو جی ادار نہیں ہے جویں واجہ جروری نچن واسطے ایسے طرح گروہ جروری ہے سنسار تو مکتون واسطے مہاراہ پھر فرمو دے خانا بین باجے کیسو نتکاری اے پریم روپی باجے تو بینہ جنہا جنہا چر تو اڈے مان ویچ پریم ہے انہیں گروہ دے پرتی بدہ چٹی کسے نے بن کے لے اندا بھی آ چلی آ چلی آ چلی آ آتے گیا اے تے آ کے بین جنہا پہ آخ دا بھی کتے آ گیا نائی ہوں دا جنہا چر بن کے لے اندا تو اڈے اندر پریم نہیں پاتشاہ کہیں لگے نرتکاری گروہ دے حکم دے بیچ کی میں تو انہا چر ہو سکتا جنہا چر مان ویچ پریم نہیں ہے پریم والیاں نے حکم منیاں گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ کہیں دے ہاتھی ہوں دا دنی چاندے لڑے گا دنی چاندے اندر پریم ہے انہی تے لڑے کے میں پاتشاہ گیا اور سبیلٹے کیا انہی مار آئے دے کوئی بہادر بچتر سنگھ دے کول کہل یہ بھی پریم ہے وہ گروہ دے بچنا دے اوپر نچے گروہ دے بچنا دے اوپر چلے ہاتھی نو مار دے تا ساتھ گروہ پاتشاہ کہیں لگے باجے تو بینا نرتکاری نہیں پریم تو بینا گروہ دے بچنا دے اوپر نہیں چلے ہاتھی جنہا چر مان ویچ پریم نہیں جن پریم کیو تے نہیں پراب پائو پریم کرو گے تے پرمیشر تاں پرابت ہوندہ تاں اوپر پرابتی ہے کنٹھ کے یہ گلہ جے تو اڈا گلہ ہی نہ ہوئے بولیا جاوے نا تے بندہ اتھوچ میں ایک پھڑ لے بھی لیاو میں تو آنو بڑی سونی کوئی گیت گاہ کے سنو دا میں گجل گاہ کے سنو آنگا تے او آؤو تے کر سکتا ہے پر او دے سمجھ کوئی نہیں ہوں دے بھی یہ کہیں دا کی پیا کیونکہ کنٹھ ہے ہی نہیں گلہ تے ہے نہیں بولیا نہیں جندا تے جنہا جر بولیا نہیں جاندا ہوں نہ جر کنے کو مرجے گاہ کے سناؤ گے کنے کو بیانتے کبیت گاہ کے سناؤ گے نہیں سنائے جانا جویں گاؤن والے واسطے گلہ جروری ہے ایسرا سنسارتوں پارون واسطے نام جروری ہے کنیاں سونیاں ادھارنا بڑیاں سوکیاں سانو سمجھن واسطے یہ سانو سریاں نو پتہ بھی کلاکارو مشور ہو سکدہ جی دی واج مٹھی ہے راگی دا کیتنو اسے دے پساندہ جی دی واج دے بیچ راس ہے پر جس دی واج بیچ راس نہ ہوئے گلہ چنگا ہوئے جنہا مرضی کے لکے لکے گئے جاوئے انہوں سندا ہی کوئی نہیں ہے پاتشاہ کہنے لگے بین کنٹھے جنہا جرور تو اڑا گلہ نہیں ٹھیک گلے دی واج نہیں چنگی گلہ بولدا نہیں کیسے گاون ہاری انہا جرور گاہ کی میں سکدہ ہے نہیں گایا جانا انہا چرور پاتشاہ کہنے لگے گونگا بندہ کی میں گا سکدہ ہے ہاتھ اس لے گانے نو سن کون سکدہ ہے اسے طرح ماراج پھر بخش دے ہانا بین کنٹھے کیسے گاون ہاری گرم کو کنٹھ نام ہے یاد کرندا جس طرح آپ کا کہنے میں گربانی یاد کیتی ہے کوئی آخدہ میں موجبانی یاد کیتی ہے جڑے بانی پڑھن والے نے اوئے شبد ورتدے نے میں گربانی کنٹھ کیتی ہے ہاں کہنے دے یاد کیتی ہے جہاں کہنے دے میں یہ جڑی گربانی ہے اس لے موجبانی یاد کیتی ہے اس لے شبد ورتدے ہیں ہم سنساری لوگ گرمکے گا لگے اندے میں گربانی کنٹھ کیتی ہے ساتھ گروہ پاتشاہ کہنے لگے ودیا کنٹھ کیتے تو بنا گایا کے میں جا سکدہ ہے مند لو بھی کسے انہوں گونہ ہوندہ بھی ہوئے انہوں گونہ کی ہے اے ہی نہ پتا ہوئے میں کہڑا گیت گونہ ہو گی تو جبانی یاد ہی نہ ہوئے جہاں کوئی شبد گا کے سنونا شبد بھی یاد نامد گا کے کیسے نہ مانگے کوئی وڈے تو وڈہ راگی آجا ہوئے کوئی دے گے آپا ہرمونیم رکھ دیئے بھی لیا پاہیسانو کوئی شبد گا کے سنو تو وہ آکھے بھی شبد میں انہوں جبانی یاد نہیں پہلا لے کے لیا وہ میرے واسے پھر میں گا مانگے پاچھا کہن لگے جس طرح جبانی یاد کیتے بنا گایا نہیں جاندہ ایس طرح پاہی گرو تو بنا سنسار نہیں تریا جاندہ سنسار ترن واسے گرو جروری ہے گون واسے شبد جبانی یاد ہونا چاہیدہ ہے جہاں کہہ لیے بھی گون واسے تو اڑا گھڑا جڑا بولنا چاہیدہ گنگے بھی اکتین دعا کو گانا نہیں سندا نہ ہو گا سکدا ہے ایس طرح نام تو بنا سنسار نہیں تریا جاندہ ہے جیل بنا کیسے بجائے رباب گرم کو جڑی رباب ہے نا رباب ایک سائیدہ نام ہے گرو نانک دے پاتشاہ مہراجی نے سائیدہ نال کیتن کیتا ہے اے سائیدیاں تین سوراں جڑی آنے و مخ منیا جاندی ہیں سو ایک دا نام ہے جیل وام تے سور اے تین سوران ہے جیڑی جیل سور ہے اسنو سب تو مخ سور منیا جاندہ اوپر والی سور جیڑی اوپر ہاتھ را کے وار وار سورنو ہلایا جاندہ ہے نال نالو سے دے گایا جاندہ ہے پاتشاہ کین لگے پنچم سورنو پائی جیل آگ دے جیل بنا کیسے بجائے رباب رباب تے لہے اندھی ہے انہوں تار کوئی پائی نہیں تارا ہوتی ہیں ٹوٹیاں ہوئی ہیں تے ہون بجائون والا کہندہ بھی رباب بجائے نہیں پائی یہ کوئی گیت سگیت پہ چو راگ نہیں نکل دا پیا راگ انہوں نے نہیں نکلے گا بیٹھا پا ہمیں ستاد ہوئے کوز رباب بجائون والا پر جنہوں نے رباب ٹھیک نہیں انہوں نے یہاں تاراں ٹھیک نہیں انہوں نے بڑے تو بڑا ستاد بھی اسنو بجائے نہیں سکتا اور دے بچو راگ نہیں کٹ سکتا ہے تے جیل نام ہے گرمکھو جسنو پنچم سر کیا جندہ ہیک دی یور دے نال گلے دے یور دے نال گونا ایسے طرح ہیٹھلے سرنو واما کیا جندہ ہے اتے سب تو تھلے والے نو خرجا کیا جندہ ہے یہ تین سران دے بکھرے بکھرے نام نے پاچھا کہنے لگے جیل بنا کیسے بجے رباب ہو جو میں رباب جڑی ہے جیل تو بنا مختار تو بنا نہیں بج سکتی ہے وڑے تو وڑا ستاد بھی نہیں بجا سکتا گرمکھا ایسے طرح جنہا چر تیرے اندر پیار دی سرنی نہ پیدا ہوئی تیرے اندر پریم دی سر پیدا نہیں ہوئی نہ بجے رباب یہ تیرا من روپی واجہ انہا چر نہیں بجے گا آپ آخ دے میرا من نہیں ٹک دا میں بانی پڑ دا ہوں انہا چر نہیں ٹک دا جنہا چر پیار دی تارنی نہ شروع ہوں دے انہا چرے من نہیں ٹکے گا جیل بنا کیسے بجے رباب جس طرح مکھ سر تو بنا تندی تو بنا تاراں تو بنا رواب نہیں وائی دی ہے ایسے طرح گرمکھا تیرے اندر پریم نہیں ہے تاہیں تیرا من روپی واجہ جیڑا واجہ دانی پیا سو ایسی تیری حالت ہے جہاں کہہ لئے یہ بھی سرہ بنا رواب نہیں وائی دی ہے گروہ بنا سنسار تو مکتنی ہویا جندہ ہے نام بنا بٹھے سب کاجے یہ نام تو بنا جنہیں کاما پا شروع کیتے ہیں مدیاری کردہ مجدوری کردہ دکانداری کردہ بزنس کردہ یہ جنہیں کاجے سارے نام تو بنا چھوٹے انہیں ایتھے ہی رہ جا جائے ساڑے تو پہلا پتہ نہیں کنیا کو انہیں ہٹیاں کیتیاں دکانہ کیتیاں وہ چلے گئے ساڑے تو بعد بچ پتہ نہیں کنیا کو دکانداریاں کرنگے ساڑے تو پہلا بڑے آنے کھیتیاں کرشدیاں ساڑے تو بعد بچ بھی بڑے جانے کر لینگے بزنس وپار ساڑے تو پہلا بھی لوگ کر دے رہے بعد بچ بھی کر دے رہنگے پاتشاہ کہنے لگے نام بنا برسے سب کاج جنہ چر نام جنہ جب دا انہ چر تیرے جنہ کاج کامنے سارے ویارتھنے کسے کام نہیں ہونے ہاں نا گربانی دا بچنا ہر کے نام بین چھوٹے سگل پسارے جڑے سنسار دے پسارے پساری بیٹھا ایوی کر لما ایوی کر لما ای پرماتما دے نام تو بنا چھوٹے کسے کام نہیں ہونے والے گروہ ارجن دے پاتشاہ کہنے لگے اوار کا آئیت رکھتا ہے نا کام مل ساتھ سنگت پاج کیول نام ای جڑے ہور سنساری کامنے ای پرلوک دے بچ کام نہیں ہونے تو اتھے نہیں کہہ سکتا بھی میں ٹھاراں کھنٹے نوکری کر دا رہا میں دنے رات بجنس کر دا رہا میں دنے رات ہی مینٹاں کتی ہیں نہیں اتھے تے نام دی گل ہونی ہے پاتشاہ کہنے لگے پائی بچے نہیں ہے نام بینہ برسے سب کاج نام تو بینہ باقی سارے کامنے بیار سہانہ نام بینہ کہو کو تریا ساتھ گروہ پاتشاہ کہنے دے دستو پائی نام جب بینہ کوئی تریا کوئی بندہ اے گل کہہ دے ویاتھ کڑا کر کے بھی ہاں اٹھ کرو اٹھ عرب دی جنتا وچوں لوکاں وچوں پھلانا بندہ جیڑا سے انہیں نام نہیں جبیا تو اتر گیا نہیں ایسے تراندہ کوئی نہیں ہے سنسار وچ نام جبے تو بینا کوئی نہیں تریا نہ کوئی سنسار تو تر سکدا ہے بین ساتھ گروہ کیسے پار پریا جناچر پورے گروہ نو تارن نہیں کر دے ویسے آج کل ساڑھی مات بڑی چنچل ہے بڑی تیج ہے اسی آخ دے گروہ تارن کرن دی لوڑی نہیں من صاف ہونا چاہی دا ہے یہ اسی آم ہی گل کہہ دن دے پر گرم کو گروہ تارن تے پائی لینہ صاحب نے بھی کیتا ہے کرتار پور صاحب دی ترتی تے جا کے گروہ نانک صاحب نو اپنا گروہ منیاں پھر سیوا کیتی تے پھر سفلے ہوئے نیٹیوں بھی کہیں دے بھی گروہ تارن کرن دی کی لوڑی منی صاف ہونا چاہی دے گروہ تے گروہ عمرداز پادشاہ نے بھی تارن کی تا پامے کے بھی باریکتے گنگا دے شنان کر لیا ہے بڑے بڑے سادو ماں پرخان دی سنگت بھی کر لی ہے پر انہوں نے جا کے کچھ کر کے پھر سمجھائے بھی گروہ بھی نہ نہیں ترے آ جا سکتا خنور صاحب دی ترتی تے بارہ سال سیوا کر کے اپنے اپنوں سفلہ بنایا گروہ رامداز پادشاہ جی اس ویلے چل کے آ گیا گروہ کھول ہور دی ترتی توں انہوں نے یہ بچن سمجھا گی ہے گوئندوال دی بولی بچوں مٹی کٹ دے رندے سیوا بچ ہر ویلے لگے رندے سمجھا گی بھی گروہ بھی نہ نہیں ترے آ جانا ہے گروہ امرداز پادشاہ دی سیوا کر کے آپ سیوا بچ سفلے ہوئے بچن من کے یہ ساڑے گروہ پادشاہ داتے آس ہے گرم کو یہ باردیاں گلہ نہیں کوئی باردیاں عام دنیاوی ساکھیاں نہیں گروہ پادشاہ نے گروہ بچوں پہلا سانوئی بچن سمجھا دیتا ہے اب گروہ ایس طرح تارم کی تے بنا مقتی ہوئی نہیں سکتی ہے بابا بڑا صاحب ورگے گروہ کے سکھ جنہ دے بچنہ دے نال گروہ ارگو بند پادشاہ مار آئیدہ وطار ہوندہ ہے ایسے ماں پر کھنوں بھی پتا بھی گروہ بنا نہیں ترے آ جانا گروہ نانک صاحب دی شرن میں چاہ گئے شوٹی جی عمرہ دے بیچے کروں دودھ دیں لے آ کے مار آجے آپ شک ہو ساتھ گروہ پادشاہ دے کول بڑیاں سیانیاں گلہ کیتیاں مار آئے کے اندے بڑی سیانپ ہے کہ اندہ جی یہ سیانپ کر دے ویچ ماتا میری نہ میں نے کہیں دی آگ بہال چلے دے ویچ راہ کے میں لکڑا راہ کے آگ لائی آگ لگ دی نہیں ہے ماں نے سمجھایا پتر پہلہ شوٹے شوٹے نکے نکے تیلے کٹھے کر کے رکھ انہا تیلے انہوں شتی آگ پھڑ دی ہے تو بڑیاں لکڑا باد ویچ مچ دی ہیں مار آئے تیلے راہ کے آگتے بالی ہے میں انہوں سمجھا گئی کہ یہ موت جڑی ہے کسے بھی لے بھی آکے گھرا سک دی ہے بچپن ویچ بھیجوانی ویچ بڑے پہ ویچ یہ سمجھا گی میں تو آڈی شرن ویچ آگیا شے گروہ پاشا دادھارہ کیتا اور سیوہ کیتی یہ سنسار تو انہوں نے ترجانہ کیتا یہ انہوں نے سمجھا گی ہے گروہ بینا نہیں آجیسی سنساری لوگ کا وکاری لوگ کا ساڑے ویچ اندر بڑیاں چوستیاں نے چلاکیاں نے وکار ساڑے اندر پرے ہوئے سب تو نیمہ ساڑا کم ہے نیچ برتی والے پر گلہ سی بڑیاں کر دے بھی میرا دے مانی بہتا زیادہ صاف ہو گیا گروہ والے کیوں بڑی ہیں ستگرو پاشاہ کہیں دے گروہ پاشاہ دا تیاسوے اہلیا کر بھیوں نہ انہوں کیوں لوڑ پہ گئی ہے تی تینوں لوڑ کیوں نہیں ہے بین ستگرو کیسے پار پریا گروہ پاشاہ دے اپدیس کی تارن کی تے تو بینا کوئی سنسار تو پار ہوئی نہیں سکتا جی کوئی ہویا تھے داست دے ابھی پائی پھلانا بیگتی ہویا ہے نہیں کوئی ہو نہیں سکتا ہے یہ کوئی بندہ کہندہ ہے ابھی میں بڑا سونا بول سکتا جنہوں کھول جا کے پچھے ابھی تیرتے جبان ہی نہیں تو بول کے میں سکتا ہے بین جہبا جناچر جبان نہیں ہے انہوں جن کوئی بندہ بول کی سکتا اوہ دے کول بیٹھ جاؤ گے وہ اوہ آتے کرے گا پر اوہ دے گالدی سمجھ کوئی نہیں ہونے کیونکہ جبان بول دی نہیں ہے دنیا نے اسنو گنگے دا لکب دے دیتا ہے گنگا ہے جبان بول دی نہیں گنگا ہو گیا پاشاہ کے اندے جویں جبان بینا نہیں بولیا جندا ایسے تنا پریتی بینا پریتی دی جبان تو بینا محراج کہیں لگے کہاں کو بھکتا کیڑا اوہ دے نام دا جڑا ہے اوہ سمرن کر سکتا نہیں کر سکتا جبان بینا نہیں بولیا جا سکتا ایسے نام بینا تریا نہیں جا سکتا جبان پیار تو بینا اوہ دا نام نہیں جپیا جا سکتا ایسے گرو تارن کتے بینا سنسار تو نہیں تریدا ہے بین سربنا کہاں کو سنتا گرم کھو شرون نام کندہ ہے جڑے کان ساڑے سن دے جڑے بندے دے کان بھولے ہو اوہ دے کول جنہیں مرجی گیت سنگیت گائی چلو تسی بیٹھ کے ٹو لے دیاں لائی چلو جنہیں مرجی گا لاؤ سنا لاؤ انہوں سن دا ہی نہیں کیونکہ بولا ہے محراج کہہ لگے بین سربنا جنہیں چرکان ہے نہیں کہاں کو سنتا اوہ دے کول جنہیں مرجی چیکاں کو کہاں ماری چلو بھولے بندے تک دیواز نہیں پہنچنی ہے سنواستے کان ہونے جروری نے جویں سنواستے کان جروری نے پلے آئے ایسے طرح سنسارتوں ترنواستے نام دی کمائی جروری ہے ماری آئینے بڑیاں سونیاں ادارنا دے دے کے سانو سمجھا دیتا ہے پہشاہ کہن لگے اسے طرح جیڑے تیرے کان جنہیں شردہ تی وشواش روپی کانوں نے چاہی دے انہیں چلو نام نہیں یہ سنے آ جانا ہے جی تو اسی بانی سننا چاہوں دے ہو سارے آتھوں پہنا تو آڑے بچے کہ وشواش ہونا چاہی دے یہ گربانی میرا پلا کرے گے جنہاں تیرے وشواش نہیں ہوں انہاں تیرے بانی سنی نہیں جانی ہے وشواش ڈلون والے جندگی بہتے مل جانگے تو اے شاڑ پھلانے بابے کو لجا پھلانے کو لجا وشواش ڈلون والے بڑے نے وشواش بنون والا کوئی ہے گرمکو آجکالا پا کہہ دیں پھلانا اے ویکتی بڑا مشہور ہے اے کلاکارن دنیا جان دی بڑی دنیا تو ریا پھر ہے وہ بھی پکھنڈیاں کو لجا کے فاس جان دے بعد پچھ پھر ویڈیو بنا بنا کے پہن دے ہائے میرا نے شوشن کیتا میرے نال گل ترکت کیتی ہے بابا کاد آئے تھے نرائی کنجر ہے پھر وہ دی مش بدنامی کر دے پہلا تسی گیا ہی ہو دے کھول کے وہ جنہو ہے ہی ساری دنیا یہ دان دی پاتشاہ کہنے لگے بجنے ہے کسے دے مگر لاکے پیٹ بان کے میں نہ تریا جائے پکھنڈی جڑے بوبنے نے ایک ایول وکھاوے دے بابے نے ویچے نان دے کچھ نہیں پرے ہوئے بکاران دے بعد ویچ بدنامیاں کر دا مڑا کہن دا پاتشاہ کہنے لگے پائی بجنے ہے جنہ چر تیرے من ویچ وشواش نہیں گرو دے پرتی انہ چر تو نام بھی نہیں سن سکتا دنیاوی بندیاں تے وشواش کر لیں دا ہے انہاں دے کور جا کے میرا ویجا نہیں لگ دا جیا پھڑو پاسپورٹ کرو مرتے کرپا تے جینی کرپا ہو کرنوالا ہو بھے جو پڑھ لے کے کہتے امیگریشن ویچے نہ لگ جاندہ اتھے دنیاں دے ویجے لہ دن دا پڑھیا اوہ ہے نہیں امیگریشن دا موہنے نہیں وکھیا بس اہمیں آسنی انگلانیاں لاکے کہہ دیتا بھی ہاں لگ گیا جا تو جا کے انہوں بین شربنا کہاں کو سنتا تو آدھے کانا یہ جڑا تو آدھا وشواش گرو دے اوپر ہونا یہ تو آدھا ایک کانا ہے دو جا کان کی ہے جیڑی تیرے مانوے کے شردہ ہو شردہ بینا گرو کو نہیں جے چل کے آیا جا جے شردہ ہوگی پھر پجے ہی آوگے گرو دے پول آکے آکھوگے ہوں آیا دوروں چل کے میں تکی سرنائی جنہ جر شردہ نہیں انہ جر گرو دے اوپر پروسا نہیں بجنا گرو کو نہیں ہوں جیویں سا دے سردے نال دو کان لگے نے ایویں سانو گرو کو لون واسطے بھی دو کان بڑے جروری نے ایک ہے شردہ دو جا ہے گرو تے وشواش گرو میرے سنگ صدا ہے نالے ای وشواش ان بہادر بھی دی چاندنو وشواش ہی ہے نا پتھے ویچ بیٹھا آنگا دے پتھے نے اے آگدے پاتھنے میرا بگاڑنا ہی کچھ نہیں ہے جنہ انو ایسا وشواش بنیا ہے پاتھا کہنے دے ای ہے اصلی کان ساتھ گرو پاتھا کہنے دے بن سرمنا کہاں کو سنتا پاہی پیاریا جویں کنہ تو بنا کسے نوں سن نہیں سکدا گرو تو بنا سنسار نہیں اتریا جا سکدا کنہ بنا سنیا نہیں جندا نام بنا تریا نہیں جندا اس کر کے تیرے کل شردہ تیرے کل وشواش اے ہونا چاہیدہ اے دے نال تو سنسار تو تر سکدا ہے بن نترا کہاں کو پکھا ہے بندے دیاں اکھاں نا ہون اکھاں تو بنا ہوئے تیرے کھر میں نوں تیرے پہاڑ دیس دے پہاں ندیاں دیس دیاں پہیاں ہری آبتہ دیس دیا تیرے سنوالے نے کول کھڑ کے ہسی جانا میں بیکھو کے ڈا وڈا چھوٹ بوزدہ پہا ہے اکھاں تو تے دیس دا نہیں ہے تیرے نا باہت تیرے دی میں پھڑ کے لیایا یہ ان میں نوں بخوندہ پہاں مہنو صاحب کوئی دیس دا ہے مہاراج کہل گے بن نترا نترا تو بنا جنہا چھر تیرے نتر نہیں سورما سنگھ ہے اکھاں کھاں کھاں نہیں کر دیاں کہاں کو پکھے انہا جرکیویں ویکھ سکدا نہیں ویکھیا جا سکدا مہاراج پھر فرمو دے خانا بن نترا کہاں کو پکھے اس طرح گرم کھو پریم روپی نترا تو بنا پرماتمہ انہوں نہیں ویکھیا جندا پرماتمہ ہے سارے ساماتے ہن ہر ناکشویچ پریم نہیں ہے وہ کہندہ دس تینو بچون والا کتھے ہیں پہلا میں انہوں مارا پھر میں تینو مارا دوجہ پاسے پریم ہے پرحلات دے وہ کہنے لگا پتا جی ایسی کوئی جگہ ہے انہیں جتے انہوں میں وہ سارے ساماتے ہیں ہن ہے دونے پہو پتر نے ہے دونے کے جگہ تے کھلوتے ہیں یہ کاخدہ میں انہوں کسے چاہ نہیں دیس دا یہ کاخدہ میں انہوں سارے ساماتے دیس دا ساتگرو پاتشاہ کے لئے پائیے پریم دیاں گلانے جنہوں نے پریم کیتا ہے انہوں سارے ساماتے ہو دا دزارہ ہوتا ہے پھر فرمو دے ہنہوں تو جویں اکھاں تو بینا وکھیا نہیں جا سکتا اہویں پائی نام تو بینا نہیں جے تریا جا سکتا اے بچن مارا جی دے نام جبکہ ہی سنسار تو تریا جانا ہے جویں اکھاں تو بینا بندہ انہوں نے خوا سکتا ہے مگت نہیں ہو سکتا ہے ایسے طرح پائی گروہ تو بینا اسی واقعی انہیں ہیں گروہ بین کو اور اندار گروہ بین انہیں ہیں انہیں ہیں انہیں نا کاموں دائل سجے خبے ہاتھ پیر ماری جانے ادھنوں دو قدم تو رپیہ ادھنوں دو قدم تو رپیہ گرمکھو جو پرانے سامنے میں لوگ خود دے اوپر بیل نوں جوندے سانا بلدان انہوں نے اکھاں دے اوپر خوپے چار دے انہیں ہوگے چاریاں نے اتھے گیڑے کر دی جانے کولو تے تیلینے بلد جوڑ دے بلد دیاں اکھاں دے خوپے چار دے بلد سارا دینے ترے پھرنا تے شامنوں بلدنوں ایسے طرح لگنا بھی میں تے بڑی دور آ گیا تے جدو دیا اکھاں تو خوپا کھو دینا تے پتا لگنا میں تے اتھے ہی کھلو تا جتھے سویرے سی گئے ایتھے گیڑے کڑی گئے پاچھا کے اندے بندیاں ایسے طرح یہ تیریاں اکھاں دے اوپر بھی خوپے ہی چڑے ہوئے تے انہوں ایسے طرح لگتا ابھی میں بہت کچھ کمالیا بڑا کچھ کٹھا کر لیا بڑا کچھ لیا چلے میں بڑا سفر تین کر لیا اپنی جندگی دا پر جدوں تیرے نیتر کھلن گے تو اپنے آپ نو اتھے ہی پاویں گا جتھے تو پہلا سی دنیاوی سنسار وچوں کچھ نہیں کھٹیا سو پاچھا کہن لگے اکھاں تو بینا جمیں وکھیا نہیں جا سکتا پائی اگیاں تا دے ہنیرے تو پھڑیا ہویا اگیاں تا دا ہنیرہ تنو چمڑیا ہویا ہے تو ہی سنسار تو کچھ کھٹیا نہیں ایتھے سنسار دے جمیں بلد وار وار اکے تھاں تے گیڑا دے ہی ہوں دا ہے چوراسی لاکھ جونا دا تو وار وار گیڑا دیتی ہوں دا ہے کدھے ایک جنم وچ کدھے دوجہ جنم وچ تیجھے جنم وچ یہ جنسار ہے یہ خو ہے یہ چارچ پرے آپاں گیڑا کر دے جمیں بلد خود چارچ پرے گیڑا کر دا ہے یہ سنسار بھی خو ہے یہ چارچ پرے آپاں گیڑا کر دے پا ہے وار وار کمک مکے پھر ہوتھے آئی جن دے پاتشاہ کے دے ایسی آلت ہے پائی یہ گیان روپی نتنا تو بینا یہ اگیانتہ کر کے ہو رہا ہے جویں اکھاں بینا بکھیا نہیں جا سکتا گروہ بینا سنسار تو نہیں تریا جن دا ہے نام بینا نار کہیں نہ لکھے گرمکو نام جپے بینا یہ منوک کسے لکھے وچ نہیں پہن دا ہے سنیے کر کا پہونا جیوں آیا کیوں جائے جس کار وچ کوئی رہن دا رہا نا ویدروازے بند ہون کار سنیا پیا وے وہ تھے جے کوئی مہمان آوی جاوے لے تو انہوں پانی دا گلاس نہیں کوئی جن دا جمیں آیا ہوں میں چلا گیا ایسے طرح پائی یہ سنسار وچ اسی وی جمیں آئے ہیں اہمیں پرشادہ پانی شاکے ایتھوں چلے جانا ہے پر ایتھوں لے کے کسے نے کچھ نہیں جانا ہے نام بینا نر کہیں نہ لکھا ہے یہ نام نہیں جپے آدھے بندہ کسے لکھے وچ نہیں ہے کسے گنتی وچ ہے ہی نہیں گنتی وچے ادھو ہواں گے جدوں اوہے نامنو جب آنگے جنہ جنہ نام نہیں جاپتے پھر گنتی وچ نہیں پھر تے کیڑے مکوڑے بندیاں دی گنتی اندھییا نا کیڑے مکوڑیاں دی کون گنتی کر دا بھی کیڑیاں کے نہیں آنے مچھر کے نہیں مکھیاں کے نہیں آنے وہ گنتی وچ نہیں نہ ہو اوہے گنتی تو باہر نہیں ایسے طرح بندیاں دی نام نہیں جاپتا تے تم ہی پرماتمہ دی نظر دے بچ کیڑا ہی ہیں تم ہی کسے گنتی بھی ت نہیں آیا بینا گنتی تو تریا فردا ہے بین ودیا کہاں کوئی پندت ہے کوئی بندہ اگل کہے کہ میں بڑا بڑا پندت ہوں تو ودیاوں نے پڑی کوئی نہیں گرانتوں نے پڑیا کوئی نہیں کوئی ساسطر نہیں پڑیا کوئی سمرتی نہیں پڑی کوئی بیج نہیں پڑیا کوئی پران نہیں پڑیا تو آپ نے اپنے آنکھے بھی میں تے پندت ہوں نہیں ہوتا کہنا چھوٹھائی ہے کوئی ویقتی اگل کہے میں تے بڑا بڑا گینی ہیں گربانی دا پاٹ کرے کریا گربانی نوں کرے سنے گربانی پڑھنی نہیں ہوتا وہ تا کہنا چھوٹھا ہے پادشاہ کہنے لگے بین ودیا کہاں کوئی پندت ودیا پڑے بنا اپنے آپنے کوئی پندت نہیں کھوا سکتا جی اکھو ہوتا ہے دنیا مخال کر دی ہے او بکھو اپنے آپنے ودوان کہ ہوتا ہے اوہ دا انہوں علتوں کو پڑ نہیں ہے دنیا اس طرح کہنے دی ہے مہر آئے کے اندے ودیا پڑے بنا کوئی اپنے آپنے ودوان نہیں کہوں دا بندیا جمیں پڑے بنا ودوان نہیں کہایا جا سکتا ایسے طرح نام جب پڑے بنا سنسار تو بھی نہیں ترے آ جاندہ پاہ میں تیرے کل کنی بھی پاور آ جاوے تو نکلی ڈگرییاں بنا لے میں پھلانی تھا تھے میں پھلانی یونیورسٹی پہ پڑھ دا ریا آوے اکھو میریاں ڈگرییاں اس میں لے نال دے ساتھی کھڑے ہو جاندے وہ کہنے دے ایس سنوے تیاسی بھی پڑے سی پرتائنوں دے کے دے بھی خیال نکلی فوٹوان بنا کے دنیا بھی چھوڑ دا پیا اسنوں نکلی ودوان نکلی گروہ کیا جاندہ ہے پاچھا کہیں لگے ودیا پڑے بنا گرمکھو کوئی اپنے اپنوں پندت نہیں خوا سکتا ایس طرح نام جب پہ بنا دنیا تو ترنا کہنا یہ بھی چھوٹا ہی ہے دنیاں رائے کیسے راج مندت درمکھو امر نام حکم دا ہے بندہ کوئے راجہ بن جاوے راجہ بن کے اُدھا حکم چلے ہی نا کہ یہ ہو جا راجے ہوں دے راجے بن جاندے پر کٹ پتلی ہوں دے وجیر ہی چلوں دے جو وجیرہ نے کہہ دیتا انہ نے ہاں ہاں کر دیتی کرسی لینواز تے جدو جید کیتی ہے کرسی لے کے راجہ تے بن گیا مخیہ تے بن گیا میں تے لاکیہ دا مخیہ پر جدو کوئی فیصلہ لیندی باری ہے یا دھا مجید سلے بڑھ گیا میں نہیں لے سکتا پھر دو جیاندی صلاح لیندہ وجیر میرے سلامہ دے میں کی کرا پھر جویں دیتی ہیں سلامہ دیتی ہیں او میں دے کامکار شرد ہے سو پاتشاہ کہیں دے حکم چل دا نہیں اپنے اپنے راجہ کھو دا جنہا چاہر حکم نہیں چل دا تو راجہ کھا دا راجے دا سب تو پہلا گونی ہے پھر دا حکم چلنا چاہیدہ جو وہ کہیں وہ سہت رہی ہو گئے کیونکہ انہوں پتا ہے کہ دنیا نے میں نو یہ سیوا دیتی ہے جواب دے میں ہاں دجھے کسے انہیں نہیں بننا ہے پاتشاہ کہیں دے بین امرہ امرہ کہ یہ حکم چلے تو بنا کیسے راج مندت کیونکو راج پاگتے بے کہ شبہ پاس سکتا ہے یہ حکم نہیں چلتا تو راجہ بھی نہیں ہے پھر فرمو دے ایسے طرح گرم کو آپ ہمیں کہہ دن دے میں تے راجہ ہاں آپ ہمیں کہہ دن دے میں تے اپنے مندہ راجہ میں اپنی مرضی کر دا تو راجہ کہا دا تیرا حکم تیریاں اکھاں تے نہیں چلتا ہے اکھاں تیریاں حکم دے مردی نال بھی نہیں ہے جدر مردی بھی کی جا تیرے کان تیرے حکم دے مردی نال سن دے نندیا چولی جنی مردی سن لے تیری جبان تیرے حکم دے چولی بھولی جاوے تیرے پیر کو سنگت والے جن دے پیر ہاتھ تیرے چوری جاری والے جن دے تو کادا اپنے آپ نو راجہ کھوو دا بھی میں شریر تے راج کر دا یہ ایس طرح کہنا ہے جو میں کسے بندے دا دیشتے راج ہووے پر او دا حکم منے ہی کوئی نہ ایسے طرح کو بندہ آکھے بھی میں تے اپنے شریر نو پورا حکم دے ویچے رکھے پر تیرے شریر دے اندرے آنگ تیرے شریر دے وہ تیرے حکم دے ویچے نہیں تو اپنے آپ نو کے میں کہہ سکتا بھی میں شریر وسیع کار کیتا ہے یہ گلد نہیں کہی جائے سکتی ہے ایسے طرح پائی مہاراج کین لگے نام جپے بیناوی سنسار تو نہیں تریا دا گروہ پادشاہ گروہ ارجان دے مہاراج کین لگے امر ہیننگ جتھا راج نہیں تو راجہ اپنے آپ نو خوابے پر امر کے یہ حکم نہ چلے امر نام حکم دا ہے حکم چل دا نہیں وہ راجہ ہی کہا دا ہے وہ دن آل تو پھر راج شاڑی دے ویچنگی گھر لے مہاراج بخش دے خانہ جنہ تیرے پرماتمانو نہیں بجے پرماتمانو نہیں جانے آن انہ تیرے من کے میں ٹکے گا جے کوئی بندہ کہوے نا بھی مہاراج پرماتمانو بنا بجے تو گیان لے تو بنا ہی من ٹک جاوے مہارائی کہنے نہیں من ٹکے گا ہی نہیں تو اسے جنہ مردی جو اور لاکے بے گھلاو یہ من ٹکڈا نہیں ہے بین بجے بینا بجے تو بینا جانے تو بینا گیان تو نہیں کہاں من ٹھہرانہ کوئی بندہ آکھے میرا من ٹکڈا نہیں ٹکے گا جنہ جنہ پورے گرودی شرن میں نہیں ہوتا ہے نام بینا سب جگ بورانہ یہ نام تو بینا سارا سنسار براؤنا کے یہ چلائی ہے یہ چلائی ہے کم لے دا کی کم ہے کم لے دا کی کم ہے کم لے دا کمی شدہیاں مانگوی کے تھا گھڑا دے جانا کوئی اس نے سیان فتی گل نہ کرنے پاچھا کہنے نام تو بینا جڑا جگ ہے یہ سارا ہی براؤنا کے یہ چلائی ہے پاگل کھانے چلے جاؤ گے پاکل نچ دے پا ہے کوئی روندہ پا ہے کوئی حسدہ پا ہے کوئی پجا جاندہ کوئی بیٹھا ہے کوئی لمحی片 تو چاہتا ہے دنیا والے بیکھے ہو دنیا میں ایک پاگلکھا نہیں ہے کہ کوئی آصدا پہ ہے کوئی روندا پہ ہے کوئی بیٹھا ہے کوئی لمحہ پہ ہے کسے انہوں کھاٹا ہے کسے انہوں نفح ہے یہ دنیا میں ایک پاگلکھا نہیں ہے جنہیں نام لینے جب there آ وہ سمجھ لو بھی پاگلکھانے میں پرتی ہو گیا ہے ہم آم میں کوئی بندہ ملا بجن کرے تھے ہمارے پاگلکھانے شڑھ کے آئیے تھے شڑھاندی کی لوڑ ہے یہ سنساری پاگل کھانا ہے تو ایتھے آ گیا ہے سمجھلہ ابھی تو آ بھی پاگل ہیں تو پاگلان میں چھوڑا پہا ہے یہ نام نہیں جبیا پاتشاہ کین لگے پھر یہ ویکتی بورانا ہے یہ چلا ہے یہ پاگل کھانے میں چھوڑا ہے جنہ چر بیراغ تارن نہیں کردہ بیراغ انہ چر اپنے آپنوں تو بیراغی نہیں کہہ سکدہ بھی میں بڑا بڑا بیراغی ہوں سو گرمکھو سر تو جنامدہ راجہ ہویا تو اس نے اکھیا سی میں انہوں بیراغ میں ہوگئے تے بیراغ لینواز تے اس ویلے اس نے کی کیتا راج پاگ شرد تا راج پاگ شرد کے سادو بن گیا تو اس ویلے جو سادو بنیا تے ایک عورت نے اکھیا کہیں لگی راجن تیاغ کر پہ اندہ تیاغ میں راج پاگ شرد دیتا راج پاگ شرد تا سادو بن گیا اس عورت نے فیرا کھیا کہیں دی راجن تیاغ کر کہ اندہ تیاغ کرا راج تے شرد دیتا ہونتے گلوے تے کپڑے رہ گیا کپڑے بھی لا دیتے ننگاو کے بے گیا عورت نے فیرا کھیا کہیں لگی راجن تیاغ کر کہ اندہ ہونکی تیاغ کرا ہونتے شریری ایکول کمیں تے چکھاں بنا کے اگبال کے دو دے اتے بیٹھ جاما تے ماری جاما ساڑی جاما پھر ہو جائے گا تیاغ کہن لگی نہیں پاہ میں تو راج شرد دیتا ہے پر تیرے منویت رائدے سنکل پجے بھی بنے شردے تھے نہیں اس کر کے تیاغ دار پاہ میں ہے یہ نہیں بھی کار شرد گیا تیاغی بن گیا کروں باہر چلے گیا کردہ سو کو جیادہ چیتا ہوں دا تی پھر تیاغی کار دا ہوئے تو تے کر دیا کمہ میں ججے بھی بیٹھا ہوئے مہاراج کہن لگے گربانی دا بطن ہے کہن لگے سکھ ساکھا بہتے کیے کہ سو کیوں نہ میت چالے تھے ہر ملن کو بیچے اٹکیوں چیت کروئے تھے وہ سکھ دا ایک پتر ہوں دا جہاں دو ہوں دے تو انہوں نے یہ مشکلان دا حل کرنا جدو ہن بن گیا ہے سادو دے چیلے دے یاران دی گنتی جنے کہدے اے چیلے نے آکھا جی آپ بیبتہ بابا جی شڑاؤ کہدے دوجہ چیلے نے آکھا مسئیبت ہے جی میرے کچھ آل کرو ہنہ انہیں چیلے نے کہاں چیلے ہیں دے بھی کہاں چیلے ہیں ہنہوں نے یہ مسئیبت ہے لکردہ پہ آئے کاروے چیلے دو میمبران مسئیبت ہے حل نہیں کر سکے سادو بن گیا ہے ہنہ یاران بن دے آنے مسئیبتہ سے تے چوکے بیٹھا ہے پاچھا کہنے لگے دسو راب انہوں مل چلے آئے ملے گا کنے ملے آئے نہیں جندا سو بین بیرہا کہاں بیرہ گی جنہ چر تیرے اندر تیاغ نہیں انہوں نے تیرے تیاغ کرنے کوئی لاب نہیں ہے باروں تیاغ کر کے کی کریں گا اندروں جڑے آئے ہیں ایک راجہ گروہ نانک سابدی شرن میں چاہیا کہنے لگا مہاراج صاحب جی میں میں نو بھراغ آگیا ہے میں سب کوئی شڑکے نا راج پاک جنگل نو چلے مہاراج کہنے لگے پاہی بچنے یا تی نو بھراغ آگیا کہنے لگا جی آگیا تیاغ آگیا کہنے جی تیاغ آگیا تیرا نہیں ساڑا ہے کہنے دا جی ٹھیک ہے تُس ہی لے دو راج پاک تے مہاراج کہنے لگے راج پاک دے کم توں کرنے نسلی تے نو حکم کرنے کہ بیا کم ایس طرح کارا کم ایس طرح کارا تُو ساڑا نوکر بن کے جی میں نوکر مالک دا حکم بن دا ہے تُو نوکر بن کے ساڑے کم کری چلے تے رہ راج دے بچ راج شڑنا راج پاک بچ رہ کے کم سارے کاری چلے حکم ساڑا مان راج پاک سانوں دے دے دیتا جویں جویں حکم ہوندہ ہے اوہ اوہ کم کردہ کردیاں کردیاں ایک دو سال لنگ ہے گروہ نانک صاحب آج شہر وے چرن پائے سنگتانال بطن بلاس کیتے راج انہوں مہاراج نے سکھیا دیتی پلا کیتا جدو مہاراج چل کے آگئے نا بار تیوسوے لے پوچھے آ کہنے لگے راج نے داسا ہسی تیرے کلوں کی لے کے گئے ہیں راج نے سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا مہاراج تسی میرے کلوں ہومیں لے گئے تیری میری ہومیں سی نا میرے مانوے چوئے میں راج یہ ہومیں مہاراج تسی لے گئے جدو تسی کہہ دیتا نا بھی راج سانوں دے دے تو نوکر بن جا یہ تو اڈے بچنا دے نال میری ہومیں چلے گی تسی ہومیں لے گئے میرا ہنکار ہی لے گئے انہوں کہیں دے گرمکو تیاغ دا تیاغ کرنا بھی راج پاگوے چلے دے ہاں بھی ہنکار شڑ دےنا مان شڑ دےنا یہ ہے تیاغ درہا میں کروں شڑ کے بعد جنگل میں جا کے مچھل لڑاؤں دے رہو نا ہوتھے پانی پینوں نا پرشادہ شکر نا اہمیں سری نا دکھ دے چلیے منتے تو اڈا کر دے کما میں چو ترکیا ہویا بھی میرے بینا آنی ہونا میرے بینا آنی ہونا یہ تیاغ کا دا ہویا یہ کوئی تیاغ نہیں ہے تیاغ ہے اندروں کسی چیز نوں شڑ دےنا اندے پائی بیراغ تو بینا کمیں بیراغی ہو سگدہ ہے بین ہو تیاغ کہاں کو تیاغی جنہ چر ہوں ہوں میں نے شڑ دا انہ چر تیاغی بھی نہیں بنے آ جن دا اتوں تو کہیں دا میں داس پر اندروں ہوں ٹکی ہوئی ہے یہ دی میں ہی کر سگدہ میرے بینا ہو نہیں سگدہ یہ میرے باس دی گل ہے پادشاہ کہنے لگے بین ہو تیاغ جنہ چر ہوں کہ یہ ہوں میں نہیں شڑ دا انہ چر تیاغی کی میں ہو سگدہ ہے بین بس پنچ کہاں مان چورے مہاراج کہنے لگے پائی جنہ چرے پانچ کام کروز لو مو ہنکار انہ انہوں واسنی نہ کردہ چورے تو پاو کے وسیقار نہیں ہو سگدے یہ پانچ وکار واس کیتے بینا یہ من وسیقار نہیں ہوگا یہ بندہ چوندار لوگ یار زیادہ مان نہیں کہنے من بڑھا پچدہ من نو روکنا تو پہلہ کام نو روکنا پوے گا پروز نو روکنا پوے گا لو مو ہنکار روکنا پوے گا جنہ چرے پانچ وکار نہیں روک دے انہ چر من مان بھی نہیں رکے گا من نو روکنا باد وچے پہلہ من دے وکار روکنے مہاراج کہنے لگے بین بس پنچ جنہ چرے پانچ وکار واسنی کردہ کہاں من چورے انہ چرے من چورے کئے وسیقار ہوتائی دے نام تو بینا یہ بندہ سدہ سدہ واسطے چوردائی رہندہ چوردائی رہندہ ہر ویلے سوچدائی رہندہ ہے جنہ چر گروہ والے نہیں بندے گروہ دی دیکھیا نام دا گرم کو سکھیا دا جنہ چر گروہ دی سکھیا نہیں نا لیندے انہ چر کدے پرماس دا گیان نہیں ہونا ہاں سنساری کتابہ پڑھ کے دنیا دا گیان تے ہو سکدہ بکی میں کسی نہ تھگی کرنی فریب کرنا تو اکھا کرنا پر جنہ چر گروہ دی سکھیا نہیں نا لیندے انہ چر پرماس دا گیان نہیں ہلا ہے جنہ چر تسی دیکھے تو بینا دسو پائی کمیں کوئی تیان لائے گا انہ چر تیان جڑنا نہیں جنہ چر بکھ دے نہیں ہو ساتھ گروہ پاتشاہ کہن لگے پائی جنہ چر پہ نہیں نا پرماس دا ڈھر نہیں پرماس دے ڈھر تا رہے تو بینا باقی ساریاں کتنیاں وکار روپ نے گلہ کری جانیاں میں تے فلانی چیتوں بڑا ڈھر دا میں نو سون گرو دی میں دے گا دے آ کامی نہیں کیتا میں دے گا دے آ کام نہیں کیتا یہ میں کیول گلہیں کہنی آنے جنہ چر تیرے اندر پہ نہیں پرماس دا انہ چر سر کتنی سرب بکار ساریاں کتنیاں وکار روپ نے انہوں کوئی لاب نہیں ہے ساتھ گروہ کہن دے اے دردہ وچار پرماس دے درتے جڑا وچار ہے او کسن کیتا ہے شبد وچ پرمیشر دے دردہ وچار کسن کیتا ہے تہینو سمجھایا ہے بندیاں بہانے نہ لیا کر نام جپے بینا سنسار تو نہیں تریا جا گیا گروہ تارن کی تے بینا نام نہیں ملنا گروہ بنونا پوے گا نام پھر ملے گا پھر او نام دی کمائی کرنی تا سنسار تریا جانا ہے نہیں تے نہیں تریا جانا یہ ساریاں ادارنا دے کے مہاراج نے سمجھایا ہے پھلا چکان دی بوافی بچن گروہ کا جو سجنہ سی سڑیاں سیب سے ملو بین پہ کتھنی سربچہ بکار کونانک دار کا بچار وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح مجھے گروہ جی کی فتح